موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس چینل جو کئی ماہ سے اپنی خدمات عام کے سامنے پیش کر رہا ہے تو مجھے بڑی مسررت ہوئی کیونکہ اس کے جو کرتا دھرتا کار پرداز ہیں وہ امیتیاز گھمن صاحب اور اکمل وینس صاحب یہ دونوں اللہ کی فرض سے یہ بہت باصلاحیت اور بڑے باقردار احباب میں سے ہیں ماشاءاللہ یہ چینل اپنا کام آہستہ آہستہ آگے بڑھائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صلاحیتوں کے ساتھ اس چینل کو بڑی عالی کامیابی نصیب ہوگی میں اپنے حباب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ میکس چینل کی سرپرستی کریں اسے سبسکرائب کریں اور اسے پروموٹ کریں اور اس کو دیکھیں یہ اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اور ملک کے دیگر معاملات میں یہ صحیح رہنمائی کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ خیر کی قوتوں کو اس سے جلعہ ملے گی دوسری بات یہ کہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے بابرکت تو اس میں میکس چینل نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے اور لوگوں کو اس بابرکت مہینے کی عظمتوں اور ان کی جو کردار سازی کا معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے انہیں عالی ترین کامیوں بھی تحرمائے اور مجھے امید ہے کہ یہ چینل جو ہے پاکستان کے کامیاب چینلوں میں سے ایک چینل بن جائے گا یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میکس چینل یہ ہے رمضان مبارک میں یہ جو پروگرام نشر کر رہے ہیں اس کو رمضان دیشان کے نام سے انہوں نے متعارف کرایا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس مہینے کے اندر انہوں نے اسلامی مزاج کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور کر رہی ہیں اور اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتبے اور بلکل غیر متوقع صورتحال پیدا ہو گئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے ساری دنیا پریشان ہے اور یہ پتہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب الہی ہے اور کرونا وائرس کی صورت میں اللہ طرح اپنے غیض و غضب اور اپنی شان قہاری اور جباری کو مدارہ برمارا ہے اس لیے ہمیں اس سے سبق بھی اس کی نہ جائیے سانیت کی تاریخ میں ایسا کوئی مرحلہ نہیں آیا جو اس وقت میں جس صورتحال سے دوچار ہیں ساری دنیا پریشان ہے اور وہ لوگ جو معاشرت کا اپنا آپ کو وہ انداتف کہتے تھے ان لوگوں کو اس کرونا وائرس نے بلکل ہلا کے رکھ دیا ہے اور امریکہ کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ساری دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے لیکن اس کرونا وائرس کی وبا کے آگے بے بس ہے اور ہزاروں افراد وہاں سے رکمے آجل بن چکے ہیں تو پاکستان تو ایک غریب اور چھوٹا ملک ہے لیکن ہماری حکومت نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تدبور کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ وقت گزارا ہے ورنہ ابھی تک تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہو جاتی لیکن اس صورتحال کے اندر جو غریب لوگ ہیں جس طرح وہ پیسے ہیں دہاڑی والے چھوٹے دکاندار جن کے چولے جو ہیں وہ ان سے چلتے تھے ان کو کمائی کرتے تھے بچارے تو وہ بالکل غربت اور افلاس کی سب سے نچلی سطح پہ آگئے ہیں اور یہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے مخیر حضرات ہیں جو انسانی ہمدردی کے تحت وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں تو انہوں نے بہت سا حصہ بٹایا ہے میں نے بھی اپنی دیسات کے مطابق اس حلثے میں حصہ ملائے ہیں اور جماعت اللہ سنت کے تمام عدداروں کو مختلف شہروں کو وہ ہدایت کی ہے کہ راشن کے جو تھیلے ہیں وہ بنائیں اور غریبوں میں تقسیم کریں ہم نے اس بات کا خاص اعتمام کیا ہے کہ جو حقدار ہیں اور جو غریب ہیں جو اس وقت بڑی کشم کشم ہوت رہا ہیں انہی کو اجی حصہ ملے اور غلط قسم کے لوگوں سے اس کو بچائے جائے اور کورونا وائرس اگرچہ ساری دنیا میں اس طرح پھیلا ہے لیکن پاکستان کے اندر اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرناک صورتہ ہار نہیں ہے جس سے ہم دوچار ہوں اور جس سے پھر ہم نبٹ نہ سکیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر کرم ہے اور اللہ تعالیٰ جلد اس مصیبت سے ہمیں نجات تافرمائے اور ملک کے عوام کو ملک کے حکام کو اور ہمارے لیڈوں کو اس کورونا وائرس کی وبا سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا ہمائے اور خیر کے کاموں میں بڑھچر کا حصہ ملانے کی توفیق عطا ہوں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو حکومت نے احتیاطی تضائب گر اور لاک ڈاؤن شروع کیا اور اس سلسل میں ظاہر مساجد بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں اسلام ایک جامد مذہب نہیں ہے وہ وقت کے تقاضوں کو اچھے طرح سمجھتا ہے اور اس لئے اجتحاد کا جو پہلو ہے اسلام کے اندر اس کو نئی زندگی بخشتا ہے تو پہلے تو یہ خیال کیا گیا کہ مساجد کے اندر وہ دو چار پانچ آج میں جائیں لیکن ہمارے حکمرانوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور علماء کی میٹنگ میں بات تیہ ہوئی کہ فاصلہ تو ضرور رکھیں بعض علماء کا یہ خیال تھا کہ کندے سے کندہ اگر جوڑ کر نہیں ملے ہمارے جید علماء نے ہمارے مفتیان اکرام نے تمام طبقوں کے اور تمام مسالک کے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صف کے اندر فاصلہ رکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی نماز ہو جاتی ہے اور ایک صف سے دوسری صف کے درمیان بھی فاصلہ جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم سب وہ احتیاطی تدابیر کریں جس سے کورونا وائز کو پھیلنے سے ہم روک سکیں یہ حکومت کو بھی میں یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور علماء کی جو قربانی ہے اس کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ علماء نے بڑی حکمت سے تدبل سے کام لیا اور حکومت نے بھی ان کی باتیں مان لیں تو بڑے احسن طریق پر یہ معاملہ چل گیا ورنہ تو سعودی عرب میں تو بہت ہی برا حال ہے مسجد حرام جیسے اور مسجد نبوی جیسے جگہیں جو ہیں جن پر کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح ویران ہوگی وہاں ملکل ویرانی کی صورت ہے تو اب میں عزقہ کا خطیب ہوں تو یہاں چونکہ یہ بڑی مسجد ہے تو یہ نہیں ہے کہ دس منہ درہ بیس پچاس آدمی آئیں اللہ کے فضل سے ہر جمعہ کو سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں اور یہ کہ نمازیوں کے مقتدیوں کے درمیان بھی فاصلہ رہے سکے اس کے باوجود بڑی وسیع جگہ ہے اور بڑے اتمنان اور سکون سے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نے حکومت کے ساتھ یہ تعاون بھی کیا ہے کہ سنتیں پہلی جمعہ کی گھر سے پڑھ کے آتے ہیں اور خدبہ بھی ہم نے اختصار کر دیا اس کے اندر اور پھر وہ اغان خدبہ اور جماعت اور اس کے بعد دعا کر کے میں خود سب حضرات کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور گھر کے اندر اپنی سنتیں اور نافر ادا کریں اور نماز کو مکمل کریں میرے والد گرامی غزالی عظمہ حضرت اللامہ سید احمد سید قادمی علیہ رحمہ کا عرص تین چار اور پانچ عوال کو ہوتا ہے اب یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ تقریب تو منقد نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ عرص جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے عرصوں میں سے ہے کثیر تعداد میں حضرت کے مرید متقیدین علماء مشایخ تشریف لاتے ہیں تو اب ظاہر ہے اس صورتحال میں تو میرے بھائی سید سجاد سید قادمی کا عرص بھی منطبی کر دیا گیا ٹی وی پہ آیا کہ لال شہباز کلندر صاحب کا عرص وہ بھی حکومت نے اسے منسوخ کر دیا ہے تو اس کے پیش نظر موجودہ حالات کے پیش نظر میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب اس عرص کی اس تقریب کو منسوخ کر دیا جائے اور حالات ٹھیک ہوں تو پھر کوئی حضرت کے نام تھے کوئی اجتماع کر دیا جائے گا تو میں اپنے پیر بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنا احتحاب ہوتا ہے حضرت جیسے فرمایا کرتے تھے کہ نیکی گراج تیار کریں برائی سے بچیں نماز کے بابند ہوں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اسی طرح برائی سے بچیں تو یہی صورتحال ہے کہ اپنے شیخ کے ان تعلیمات پر عمل کریں اور اسی طرح بھی ایسے کام نہ کریں جس سے شیخ کی روح مبارک ناراض ہو انتیاز گمن صاحب اور اکمل بیت صاحب یہ دونے میرے بڑے مخلص ترین احباب میں سے ہیں اور اللہ تعالی نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہیں اور یہ بدلتہ زمانہ کے نام سے یہ نئے اخبار بھی جاری کر رہے ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد منصح شعود پر آئے گا اس کے بارے میں بھی میری بڑی طبقات ہیں اس لیے کہ یہ دونے حضرات جو ہیں ان کا خالص اسلامی ذہن ہے اور ان کا ذہن بڑا مرتب ہے تو میں دعا بھی کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالی انہیں بدلتہ زمانہ یہ نام بھی بہت ہی پیارا نام ہے اور واقعی جس طرح زمانہ بدل رہا ہے اس کے تقادوں کو سمجھ کر اور اس کے لیے اپنے قوم کی رہنمائی کے لیے کیا طورت استیار کریں گے کیا تعدابیر کریں گے اور کس طرح انہیں راہ راست پر لائے جا سکے گا یہ ساری باتیں ہیں اور یہ حضرات اس کے بڑی اچھی طرح سے کام کر سکتے ہیں اور ان کے دسترس میں سب چیزیں ہیں میں فقط اپنے احباب کو یہ کہوں گا کہ بدلتہ زمانہ جو اخبار آئے گا چند دنوں میں وہ آنے والا ہے تو سب اس کی سرپرستی کریں اسے خریدیں اسے پڑھیں اور اللہ تعالی ان کو مقس نیوز کے حوالے سے بھی کامیابی دی ہے مزید کامیابی تاہمائے اور بدلتہ زمانہ کو فقید المثال اور غیر معمولی کامیابی تاہمائے اللہ تعالی ان کو شادر آباد رکھے اور ان کے تمام جو بھی منصوبے ہیں پروجیکٹس ہیں عظائم ہیں اور تو انہیں پرائے تک میں تک ہو جائے بولے دل کی بولیاں زائکے کی زباں ہے شما بولے 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 دل بولے شما کوئی نشی I love you کہے کوئی مسیو کا شکنر بنے روز شما کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل بولے دل کی بولیاں سائٹی کی صبح ہے شما ابھی ممی کا ہے دلال روز شما کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل بولے دل کی بولیاں سائٹی کی صبح ہے شما موسیقی روز شما کی ہو میں پھر روز شما کی ہو میں پھر لانکھو نائی بیچے بل موسیقی 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 موسیقی